اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان اور آخرت کو جزا و سزا کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں غم اور خوشی دو چیزیں عطا کییں تاکہ میرے بندوں پر غم ٹوٹیں تو وہ مجھ سے خوشیوں کی خیرات مانگیں جب ایک بے بس انسان پریشان حال انسان اللہ سے خوشیوں کی خیرات مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے جب ایک بے بس انسان اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکاتا ہے اللہ تُو سب سے بڑا ہے اے رات کو دن میں بدلنے والے رب تُو سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سمجھ کر جب ایک بندہ اپنا قیمتی سر وہ سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود جس میں سننے کی صلاحیت موجود بولنے کی صلاحیت موجود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود اتنا بڑا قیمتی سر جب وہ اللہ کے حضور جھکاتا ہے اور اللہ سے خوشیوں کی خیرات مانگتا ہے بھیک مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر لیکن افسوس صد افسوس انسان کو غم ہی کیا ملتے ہیں آزمائشی لمحات میں انسان اپنے رب سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے آزمائشی لمحات میں بھی انسان اپنے رب سے شکوے کرنے لگتا ہے اور خوشیوں بھرے لمحات میں بھی انسان اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا خوشیوں بھرے لمحات میں بھی انسان رب کی ناشکری کرتا ہے ایک فقیر تھا درویش مست ملنگ بابا اس کے دل کا آپریشن ہوا دس دن تک ہاؤسپیٹل میں پڑا رہا ہسپتال میں پڑا رہا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاکھ روپیہ بل بھیج دیا اللہ والے بابے نے جیسے ہی پانچ لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے تڑپنے لگے خون کے آنسوں بہانے لگے ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں صاحب استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا ڈکٹر صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں صاحب استطاعت ہوں پر رو اس لئے رہا ہوں ڈکٹر صاحب تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی دس دن تک میرے دل کا علاج کیا رکھوالی کی اور بل پانچ لاکھ روپیہ بھیج دیا تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی اور بل پانچ لاکھ روپیہ بھیج دیا افسوس کہ جس رب نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا جس رب نے ساری زندگی آن میری ستر سال عمر ہے اسی سال عمر ہے ستر اسی سال کی عمر تک جس رب نے میری دل کی رکھوالی کی اس کا تو شکریہ بھی ادا نہ کر سکا فرمایا جب زندگی میں غم آئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غموں کی بٹھی میں ڈال کے مسئیبتوں کی بٹھی میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ سبر کرتا ہے یا میرے شکوے کرتا ہے میرا بندہ سبر کرتا ہے میری رضا پر راضی رہتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے یا نشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا آپ کے زمانے میں ایک بے اولاد خاتون تھی بے اولاد عورت تھی وہ دن رات رویا کرتی تھی اللہ میری خالی جھولی کو بھر دے میری سوکھی جھولی کو ہری کر دے مجھے نیک رینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہ کی اولاد جسی نعمت سے نہ نوازا اسے کسی نے کہا اے عورت تُو دن رات روتی رہتی ہے اس طرح کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جا ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو رد کر دیتا ہے اپنے کلیم کی دعا کو رد نہیں کرتا موسیٰ اللہ کا کلیم ہے اللہ کا دوست ہے اللہ سے باتیں کرنے والا اللہ سے کلام کرنے والا ہے تُو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اپنی اولاد کیلئے دعا منگوا اللہ تعالیٰ تجھے ضرور اولاد دے گا اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا کو ضرور قبولیت کا شرف عطا کرے گا اور ہم نے سنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہو جاتی یہ سنتے ہی اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دور لگا دی دورتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ بیٹھ گئی قدم چوم کر آج گزار ہوئی اے اللہ کے نبی آپ کے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے آپ کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتے ہوں گے حضرت مجھے کتیا سمجھ کر میری جھولی میں خیرات پھینک دو مجھے کتیا سمجھ کر میری جھولی میں روٹی کا ٹکڑا پھینک دو میں آپ سے آپ کی دعاوں کے صدقے اللہ سے اولاد مانگنے ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے دوسری عورتیں مجھے میری بے اولادی کے تانے دیتی ہیں اب تو شوہر بھی کہنے لگ گیا ہے اگر اس سال اولاد نہ ہوئی تو اگلے سال دوسری شادی کر لوں گا یا تجھے طلاق دے دوں گا تجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ دوں گا حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے مجھے رحمت اور نعمت دونوں سے نوازے موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعا نہیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت لوہ محفوظ پر میں نے دیکھا ہے تیرے حصے کی اولاد نہیں لکھی ہوئی تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تو یہاں سے چلی جا یہ سنتے ہی عورت چیخو پکار کرنے لگی ہائے میں ماری گئی میں دنیا کی سب سے بڑی بدبخت عورت میں دنیا کی سب سے بڑی بدقسمت عورت یہ عورت ماتم کرنے لگی روتی 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 اپنے گھر کو چلی گئی آٹھ سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی عورت کے گھر کے قریب سے گزر ہوا آپ نے سنا کہ اسی گھر کے اندر سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی بچوں کی اونچی اونچی آواز آ رہی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا یہ گھر تو اسی عورت کا ہے جس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے دستک دی یہ عورت باہر نکلی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تیرے نصیب کی اولاد تو نہیں لکھی گئی تھی لوہ محفوظ پر تیرے حصے کی تیری قسمت میں اولاد لکھی گئی نہیں تھی یہ اولاد کس کی ہیں یہ بچے کس کے ہیں اس نے کہا حضرت یہ میرے بچے اچھا کتنے بچے تین بچے تین بچے کہاں سے آگئے اللہ نے دیئے ہیں ان بچوں کو میں نے اپنے پیر سے جنم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت پھر سچ سچ بتانا تو نے کون سا ایسا عمل کیا کہ وہ عمل تیری بے اولادی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا تو نے کس سے دعا کروائی کہ اس مرد کی دعا نے اس اللہ کے نیک بندے کی دعا نے تیری بے اولادی کو ختم کر دیا تیری خالی جھولی بھر دی تیری سوکھی جھولی ہری کر دی اس عورت نے کہا حضرت ایک دن میں اپنی اسی ویران گھر میں بیٹھ کے زارو قطع رو رہی تھی اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے کرم کے صدقے میری خالی جھولی ہری کر دے اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی میں نے دروازہ کھولا باہر سے آواز آئی میں مسافر ہوں پندرہ دن سے گھر سے نکلا ہوا کہیں جانا چاہتا ہوں راستے میں بیمار ہو گیا بیماری نے مجھے گھیل لیا کھانے پینے کا سازو سامان نہیں ہے اگر دو چار لکمے روٹی کی مل جائیں دو چار گھونٹ تھنڈے پانی کی مل جائیں اس عورت نے کہا اے مسافر اے اللہ کے نیک بندے میں تجھے پراتھے بھی کھلاتی ہوں میں تجھے ٹھنڈا پانی بھی پلاتی ہوں بس دعا کر دے نا اللہ تعالی مجھے نیک اولاد عطا فرمائے اللہ تعالی میری خالی جھولی بھر دے میری سوکھی جھولی ہری کر دے یہ بے اولادی کا تانہ ختم کر دے میں نے اس مسافر کو ایک پراتھا کھلایا میں نے اس مسافر کو ٹھنڈا پانی پلائیا اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا نہ جانے اس نے کیا کہا اس کی آنکھوں سے دو آنسوں ہی نکلے تھے مسافر کی آنکھوں سے نکلے ان دو آنسوں نے میرا بیڑا پار کر دیا وہ مسافر کھانا کھا کر اپنی منزل کو روانہ ہوا اسی سال اللہ تعالی نے مجھے بیٹا عطا کیا اسی سال اللہ تعالی نے مجھے بیٹا عطا کیا رحمت سے نوازا نعمت سے نوازا آج الحمدللہ میرے دین بیٹے ہیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک بے شک بے بس انسان کی مسافر اور بیمار انسان کی اللہ تعالی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا چار لوگ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ایک سیکنڈ کے اندر اندر اللہ تعالی ان چار لوگ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے یا رسول اللہ وہ کون سے چار لوگ ہیں فرمایا نمبر ایک مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا فورا قبول کرتا ہے اپنے حق میں مظلوم کے موں سے دعا کروایا کرو فرمایا ولدین کی دعا بھی رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا بھی اللہ تعالی رد نہیں کرتا اور بیمار انسان کی دعا بھی بے بس انسان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا فوراں قبول کرتا ہے فرمایے تمہاری زندگی میں جب کبھی پریشانی آئے دکھ آئیں تکلیفیں آئیں مسئیبتیں ہیں اگر تم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو فرمایے بیمار سے دعا کروایا کرو مظلوم سے دعا کروایا کرو والدین سے دعا کروایا کرو مسافروں سے دعا کروایا کرو